پی ٹی آئی کے جلسے سے دو دن پہلے سینٹ میں اسلام آباد میں پر امن اجتماع اور امن و عامہ بل کسرت رائے سے منظور کر لیا کیا حکومتی اجازت کے بغیر کہ جلسہ جلوس کرنے یا اس میں شامل ہونے والوں کو تین سال تک جیل میں ڈالا جا سکے گا پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے احتجاج کیا کیا اور سینٹر عرفان صدیقی نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی چھے ایک سے منظوری دی ہے فوری منظور کیا جائے پی ٹی آئی کے علی زفر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کیوں اتنا خوفزدہ ہیں عرفان صدیقی بولے کہ اس بل کا کسی جلسے سے تعلق نہیں پورا شہر اس وقت پنجرہ بنا ہوا ہے محاصرے میں ہے جبکہ شبلی فراز نے کہا کہ آپ اپنی ایتھارٹی کو مسیوس کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے کبھی شہر کو محصور نہیں کیا سوال پینل کے سامنے یہ ہے کہ کیا اسلامباد میں بغیر اجازت جلسے پر قید کی سزاؤں کا فیصلہ درست ہے فقط دیکھیں مبشر میرا خیال ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا پاکستان میں کہ اجازت کے بغیر ہی کوئی جلسہ جلوس شروع کر دے باقیدہ طور کے اوپر مقامی انتظامیہ سے اس کے لیے اجازت لی جاتی ہے یہ ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اب بھی اسی طرح ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو حکومت کی طرف سے ایک قانون ہے اس کے اوپر جو اعتراض اٹھایا گیا وہ بالکل درست ہے اور ویسے بھی جو آپ کا آئین ہے آرٹیکل سکسٹین اس میں فریڈم آف جو اسیمبلی ہے وہ اس کے اجازت دیتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے روکنے کے لیے یا کس کے لیے لیکن یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو قدگن لگائی جاتی ہے چاہے وہ پیکا ایکٹ کی صورت میں وہ بھی مسلم ریگ نون کے دور میں شروع ہوا تھا لیکن ان کے اپنے ہی ورکرز اور اپنے ہی لیڈرز کے اوپر یہ اس کا امپلیمنٹ کیا گیا تھا اور وہ اس پکڑ میں آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی یہ اس طرح جس طرح وہ کر رہے ہیں یہ اپوزیشن والے اس طرح کا جو ان کا اعتراض ہے کہ یہ کل کو ان کے اوپر بھی لاغو ہوگا تو یہ غیر ضروری ایک حکومت کی طرف سے اقدام ہے ایک فریڈم آف اسوسییشن اور فریڈم آف اسمبلی جو ہے وہ ہر ایک کا رائٹ ہے ہاں یہ جو اپروول ہے وہ پہلے بھی لی جاتی ہے آپ بھی لی جائے گی تو یہ غیر ضروری اور میرا خیال ہے کہ بلکل خلاف آئین بھی ہے مزید صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے مجھے تو اس سے بہت زیادہ لگتا ہے فکر دیں بلکل ٹھیکا دیکھیں جب ہم میں ایسی کوئی چیز کرتے ہیں اور میں درخواست کروں گا ان چھوں ممروں سے جنہوں نے اس کی مندوری دی اس کے ڈرافٹ کو سمال کے رکھیں کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی ہر وقت حکومت میں نہیں رہتا یہ چیز آپ کو ہرٹ کرے گی یہ اتنا غیر جمہوری غیر آئینی اور آمرانہ بل ہے کہ جتنا اور سینٹ کی سینٹ اگر اسے پاس کرتی ہے تو اس سے زیادہ اور مجھے سب سے زیادہ تاجب پیپلز پارٹی کے رویے سے اس سے زیادہ شرمناک بل ہو نہیں سکتا میرا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام آباد کو وفاقی دارو اسلام آباد کو وفاقی دارو الحکومت بنانی کی ضرورت کیا تھی اس سوال کا کوئی مجھے ٹھوز جواب دے دے کہ ایک شہر ہے جس میں جو الڈی وفاقی دارو الحکومت بنایا گیا قائد اعظم نے اس کو اٹھا کے آپ ایک نئے شہر میں لے گئے اس میں اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں یہ تو سیکشن ون فورٹی فور اور وہ قوانین جو انگریز لے کر آیا تھا اس وقت کی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے یہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہیں ان کو بھی ہم نے لاغو کیا اور اب ہم اس طرح کے قوانین لے کر آ رہے ہیں یعنی ایک پولٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک سینیٹر کی طرف سے جو خود وکٹم رہے ہیں جن کو خود ہتکڑی لگی ہے ان کے ساتھیوں کو ہتکڑی لگی ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ ڈیمیجنگ ہوتی ہے میرا نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بل اور اگر چونکہ انہوں نے پاس کر لیا تو سینیٹ بھی پاس کر لے گی تو مبارک ہو پارلیمنٹ کو مبارک ہو سینیٹ کو مبارک ہو پھر قومی اسملی کو بھی مبارک ہو اور اس ملک میں جو کام آمیر نہ کر سکے وہ ہمارے جمہوری لوگوں نے کر ڈالا لیکن محسوس صاحب یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے احتجاج بھی ہوئے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جس سے بہت ڈسٹرپڈ رہا ہے پورا شہر نظام زندگی درم برم ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں اس کو دیکھا جاتا ہے اینا لاؤ لاؤ شوڈ ٹیک اٹس اون کورس لاؤ از دیر آپ ایک ایسے بلکل آنے کی ضرورت کیا ہے میں تو اس سے بھی وہ ہوں کہ آپ انگیج کریں دیکھیں پہلے کیا ہوتے تھے مظاہروں کے پہلے احتجاج کے کیا طریقے ہوتے تھے کہ بسیں جلا دی گئیں وہ جلا دی گئیں پورا شہر بند کر دیا گیا پیہ جام ہرتال کر دی گئے ملک سے پھر یہ لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہوا پھر یہ دھرنے کا شروع ہوا سلسلہ تو اگر آپ نے روکنا ہے تو پولٹیکل کلچر کو بہتر کریں سیاسی کلچر کو بہتر کریں جو قوانین ہیں جو انتظامی قوانین ہیں اس سے کلچر نہیں بہتر ہوتا اس سے کلچر خراب ہوتا ہے سیاسی آپ سیاسی کلچر کو خراب کر رہے ہیں قوانین بنا کر سیاسی کلچر خراب ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ سارے آپ جتنے ایکٹ اٹھا کر دیکھ لیں آپ پڑھتے چلے جائیں یہ ایکٹ کب بنے تھے اٹھارہ سو ساٹھ کے اٹھا لیں آپ اس وقت کے قوانین اٹھا لیں اس کے بعد کے اٹھا لیں انیس سو چوبیس کے اٹھا لیں قوانین پڑھ لیں آپ کیوں بنایا گئے تھے اس کو دے سٹڈی کر لیں یہ آپ کر کیا رہے ہیں یعنی وہ کام جو جنرل زیا کے دور میں نہیں ہوا وہ کام جو جنرل مشرف کے دور میں نہیں ہوا وہ کام جو آیو خان کے دور میں نہیں ہوا وہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں سکھ فخر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے نہیں میں بالکل اگری کرتا ہوں جو مذر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اس کے اوپر تی